نمستے دوستو جب بچے اپنی زندگی میں کچھ زیادہ اچھا نہیں کر پاتے ہیں وشیش روح سے جب وہ پڑھائی میں اچھا نہیں کر پاتے ہوتے ہیں تب بہت سے ماں باپ اور سکول کے ٹیچرز بہت زیادہ ہتاش ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں سے بہت زیادہ بیزار ہو جاتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کے بھوشے کے باری میں بہت بولی بولی باتیں بھی سوچنے لگ جاتے ہیں اور سکول یا کالج میں ان کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اچھے بچے نہیں ہیں اس پرکار سے سکول ہو یا گھر ہو ان کے بارے میں ایک بہتی گلت دھارنا لوگوں کے من میں بن جاتی ہے ایسا کر کے ہم اپنے بچوں کا بھوشے بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے ایسے بچوں کو لے کر منویگیان کا ایک ادھیان ڈاکٹر راجنج تھال اور ڈاکٹر جیکب سن نے کیا یہ ہے پریوگ سن فرانسسکو کے ایک سکول میں کیا گیا اس کے تحت سکول کے پرنسپل نے تین ٹیچرز کو اپنے آفیس میں بلایا اور انہیں کہا کہ ہمیں آپ کے پڑھانے کی شائلی بہت اچھی لگی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آپ تینوں سکول کے بہترین ٹیچر ہیں اس لیے ہم آپ کو سکول کے بہتی پرتبہ شالی بہتی انٹیلیجنٹ بچوں کو پڑھانے کا موقع دے رہے ہیں ان بچوں کو ہم نے آئی کیو کے ٹیسٹ کے ادھار پہ چنا ہے اور یہ بچے واقعے میں بہت شاندار اور بہت اچھے ہیں اب تینوں ٹیچرز بہت خوش ہوئے ان ٹیچرز کا سپنا تھا کہ انہیں پڑھانے کے لیے کوئی اچھا سا سیکشن ملتا اچھے ویدیارت ہی ملتے اور آج ان کا سپنا سچ ہو رہا ہے تینوں نے بڑے اتصار بڑے سمرپن کے ساتھ اپنی اپنی کلاس میں پڑھایا اپنے میدھاوی بچوں کو پڑھایا اور سال کے انت میں تینوں کلاس نہ کیول سکول میں سب سے آگے تھی بلکہ گریڈ میں بھی پورے جلے میں سب سے آگے تھی پچھلے سال کی تلنا میں ان کی ایکیڈمک اچیومنٹ میں بیس سے تیس پرتیشت تک بڑھوتری ہوئی ٹیچرز نے پرنسپل کو دھنے واد دیا اور کہا کہ انہیں پڑھانے کے لیے اتنے پرتی بھاشالی بچے دیئے اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے واد انہوں نے کہا کہ یوگے ودیارتھیوں کو پڑھانا بہت آسان ہوتا ہے انہوں نے اس سال پڑھانے میں جتنا مجھا انہیں آیا اتنا انہیں کبھی زندگی میں پہلے نہیں آیا تھا لیکن اب باری پرنسپل صاحب کی تھی انہوں نے کہا یہ ہے صرف ایک پریوگ تھا ودیارتھی بلکل انٹیلیجنٹ نہیں تھے سکول میں ودیارتھیوں کی سوچی میں سے لاٹری ڈال کر بچوں کو چنا گیا تھا اس میں اچھے بورے ہر طرح کے بچے تھے اور زیادہ تر ودیارتھی بلکل اوستن درجے کے ودیارتھی تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ودیارتھیوں سے اچھی اپیکشہ رکھی ان کے بارے میں پوجیٹیو رہے تو صدھارن بچوں نے بھی آپ کی اپیکشاؤں کے انسار کارے کیا اور بے حد اچھا پرفارم کر کے انہوں نے دکھایا پرینسپل نے کہا کہ یہ مقص سوچنا کہ آپ کے اتکرسٹ شکشک ہونے کے کارن ایسا ہوا ہوگا کیونکہ آپ کو بھی کسی پیمانے کے تحت نہیں چنا گیا بلکہ سکول شروع ہونے کے سبھی ٹیچرز کے نام ایک ڈبے میں ڈالے گئے اور پھر ایک لاٹری کے ادھار پہ تین ٹیچرز کو چنا گیا اور بائی چانس ان تینوں میں سے آپ کا نام آ گیا اس اتحاسک پریوک سے ایک بات بلکل سپسٹ ہو گئی کہ اگر ایک ککشہ میں پڑھنے والے ویدیارتی بہت صدھارن اور عوستن ہیں اور اس ککشہ کو پڑھانے والے ٹیچر بھی بہت اچھے یا بہت اتکرسٹ نہیں ہیں تب بھی اگر ایک ٹیچر اپنی ککشہ کے ویدیارتیوں کے باڑے میں اچھی رائے رکھتا ہے تو ویدیارتی بھی ان کی اپیکشاؤں پہ کھلے اترتے ہیں اور اچھے پرینام دیتے ہیں دراصل جب ویدیارتی اپنی ککشہ میں اچھا نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو نہ کہ اول ماں باپ بلکہ ان کے ٹیچر بھی ان کو اچھے ویدیارتیوں کی طرح دیکھنا بلکل بند کر دیتے ہیں اور ان کے پراتی کہیں نہ کہیں وہ تھوڑے پکشپاتی بھی ہو جاتے ہیں وہ بچوں سے کسی اچھے کی امید کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنی اپیکشاؤں کی طرح ہی کام کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ اپنے ماتا پتا اور ٹیچر کی اپیکشاؤں کے پنجھے کے قیدی بن کے رہ جاتے ہیں نتیجہ یہ بچوں کی زندگی میں کبھی بھی کچھ اچھا نہیں ہو پاتا ہے دوستو میں پچھلے پینتیس ورشوں سے منویگیان کے شیطر میں کام کر رہا ہوں میں نے اپنی زندگی میں انبھاو کیا ہے کہ بچوں کے بارے میں اس دنیا میں کوئی بھی ویگیانک منو ویگیانک جوتشی کوئی بھی بھوشیہ وانی نہیں کر سکتا ہے جن لوگوں کو نوبن پرسکار ملتا ہے ان میں سے ایسے بہت سے ویگیانک ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ بچپن میں ان کے ماں باپ یا ان کے ادھیاپک ان کو کہتے تھے کہ تمہارے سر میں تو بھوسہ بھرا ہوا ہے ایسی ہی ایک گھٹنا آپ کو میں سنا رہا ہوں ایک سات سال کے بچے کی جو امریکہ کے راجے مشیگن کے ایک چھوٹے شہر میں پڑتا ہے وہ اپنی پڑھائی میں اچھا نہیں تھا بے حد ویگ تھا ایک دن وہ بچہ سکول سے گھر جلدی واپس آ جاتا ہے اور ساتھ میں سکول کے ٹیچر نے ایک خط بھی بھیجا ہے خط پڑھ کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں وہ بچہ ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں خط میں کیا لکھا ہے اور تم روکیوں رہی ہو تو ماں بولی بیٹا یہ خوشی کے آنسو ہے ٹیچر نے لکھا ہے کہ آپ کا بچہ بے حد زیادہ انٹیلیجنٹ ہے ہوشیار ہے اور اتنے اچھے بچے کو پڑھانے کے لیے ہمارے سکول میں کوئی بھی ٹیچر نہیں ہے اس لیے آج سے بیٹا میں تمہیں گھر پہ ہی پڑھاؤں گی کل سے تم سکول نہیں جاؤ گے اس کی ماں نے اسے گھر پہ ہی پڑھانا شروع کر دیا کچھ ورشوں کے بعد یہی بچہ دنیا کے پہلے بلب کا عوشکار کرتا ہے اور دنیا کا پرسید عوشکارک تھامس ایلوہ ایڈیسن کہلاتا ہے برسوں کے بعد ایڈیسن کو پتر ملتا ہے جو بچپن میں اس کے ٹیچر نے اس کی ماں کو لکھا ہوتا ہے اور وہ اسے کھولتا ہے اسے پڑھتا ہے اور اس میں لکھا ہے آپ کا بیٹا تھامس ایلوہ ایڈیسن کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے اس کی بلکل بدھی نہیں ہے وہ پڑھائی میں بے حد کمجور ہے اس لئے ہم اس کا پرویش رد کرتے ہیں لیکن ایک ماں نے اسے ایک اچھے بچے کی طرح ہی پڑھایا اور وہ ویسا ہی بنا جیسا کی اس کی ماں اس سے اپیکشہ کرتی تھی دراصل ہر بچے کے اندر ایک اپنا ہی الگ طرح کا ڈی این ای سٹرکچر ہوتا ہے اور اس میں سفل ہونے کی اپنے اپنے الگ الگ سمبھاونائیں ہوتی ہیں کچھ بچے سکول میں اچھا کرتے ہیں کچھ بچے کالج میں جا کر اچھا کرتے ہیں کچھ لوگ سکول اور کالج میں اچھا نہیں کر پاتے ہیں لیکن اپنی باقی کی زندگی میں بہت اچھا کرتے ہیں ہر بچے کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے اور اس کا سمیں آنے پر وہ کبھی نہ کبھی ایک فول کی طرح اوشح کھلتا ہے یاد رکھئے اگر آپ کا بچہ اچھا نہیں کر رہا ہے تو بھی اس کا لالن پالن ایک اچھے بچے کی طرح کریں سکول کے ٹیچرز کو بھی اب یہ بات بڑی سنزیدکی کے ساتھ سمجھ جانی چاہیے کہ پڑھائی میں کمجور یا شرارتی بچوں کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے ان کو کلاس میں اچھے بچوں کی طرح ہی پڑھائیں ان کا اچھے بچوں کی طرح پالن پوشن کیجئے گا اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارا وہ کمجور بچہ بھی کبھی آپ کی اپیکشاؤں پہ کھرا جرور اترے گا یاد رکھیں اپنے بچے سے کبھی نراش مت ہوں دوستو آپ نے اس ویڈیو کو بڑے اتمنان سے دیکھا اور اس ویڈیو کو آپ جادہ سے جادہ لوگوں تک شیئر کیجئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے گھروں میں آپ یہ ویڈیو بھیج رہے ہیں ان کے گھروں میں کوئی ایسا بچہ ہو جس کو کی جیسا نیائی ملنا چاہیے ویسا نہ مل رہا ہو ماں باپ کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ سبھی بچے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں اور آپ کا بچہ جو آج پڑھائی میں اچھا نہیں کر پا رہا ہے اس کا بھی سمجھ جرور آئے گا اور یہی بات سکول کے ٹیچرز کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ جانی چاہیے آپ نے ابھی تک میرے اگر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا بہت بہت دھنیواد